ہم کسی کی وجہ جنگ نہیں کریں گے صلاح الدین سے نتیجہ صرف ایک ہے شکست یہ پفر ہے کیری لیزگنن اور اینول نے ٹیمپلرز کے ساتھ مل کر عربوں کے کافلے پر حملہ کیا اور قتل عام کیا جو ہمارے آقا یوسو مسیح کی جائے پیدائش کی بے حرمتی کرنے بیت لہم جا رہا تھا فنال نے ٹیمپلرز کے ساتھ مل کر بادشاہ کے امن معاید کی دھجیاں بکھیر دی صلاح الدین اب نہیں بخشے گا تائیبیریس کو کسی بھی عیسائی سے زیادہ معلوم ہے کہ صلاح الدین کیا چاہتا ہے صلاح الدین دو لاکھ فوج کے ساتھ اردن پار کر چکا ہے میرے آقا صلاح الدین سے کہنا کہ مدل مقابل چاہے یروشلم ہے کیا سلوک ہوگا ہمارے ساتھ جس کے مستحق ہو جو بویا ہے سو اسی کو کاٹنا بھی پڑے گا یہ کہاوت سنی تو ہوگی اسلام علیکم وعلیکم السلام سلطان کا فرمان ہے کہ ان کی بہن کی لاش قاتلوں کے سر اور یروشلم کی گنجیاں ان کے حوالے کر دیا اگر جنگ ڈل نہیں سکتی تو دریہ کے پاس ہی رکھنا ہوں گی فوجیں یوں شاید ہاتھ سے نہ جائے یروشلم لیکن اگر صلاح الدین سے آگے جا کر لڑے تو یہ ساری فوج تباہ ہو جائے گی اور شہر کا دفاع نہ ہو سکے جب کبھی کسی لوہار کے مشوری کی ضرورت مجھے ہوئی تب آئیے گا یاد رکھیں صلاح الدین چاہتا ہے کہ آپ باہر نکلے اسی کا تو انتظار ہے اسے کہ آپ یہ غلط ہی کریں خدا ہمارے ساتھ ہیں جہاں دروازہ پاٹتے ہیں وہاں دیوار کمزور ہوتی ہے اور نہ ہوئی کمزور ہے رشید نے دیکھی ہے یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں یروشلم ملے جائے گا وعدہ کرتا ہوں میں کہ ہر فرد کو عیسائی علاقوں تک رسائی دی جائے گی تمہاری عورتیں بچے بوڑھے اور تمہاری ملکہ ہر روح کو چاہے نائٹ ہو کے فوجی چاہے کوئی ہو مجھے قسم ہے اللہ کی کسی کو خراش تک نہیں آئے گی عیسائیوں نے فتح کے بعد کسی مسلمان کو سندہ نہیں جانے دیا تھا آپ کو شاید یاد نہیں میرا نام السلاہ الدین